نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل حالانکہ ان ہوابازیوں کے چکر میں کبھی کبھی چیزیں اوور ہو جاتی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں سامنے والوں کا بینہ وجہ نقصان ہو جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ آپ آج کے اس ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھیں گے جسے کئی ساری نیو چینلز نے شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹاگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی لیمبورگینی اووروس اور سمارٹ الیکٹرک کار کے بیچ اٹلی میں ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق چار پانچ ینگسٹرز جن کی ایج بیس بائیس سال کے آس پاس تھی وہ سب ہی لیمبورگینی ایسیو وی سے روم کے پاس سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے تب ہی ایک ٹرن پر ان کی ایسیو وی نے انکنٹرول ہو کر اس سمارٹ کار کو ہٹ کر دیا بتایا جا رہا کہ لیمبورگینی میں بیٹھے لوگ یوٹیوبرز ہیں اور ان کے چینل کا نام تا بارڈر لائن ہے کرنٹلی اس چینل پر چھے لاکھ پلس سبسکرائبرز ہیں یہ لوگ بیسکلی چیلنج ٹائپ ویڈیوز بناتے ہیں جیسا آپ نے مسٹر بیسٹ کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا انڈیا میں فکرہ انسان کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور جس سمائی یہ ایکسرنٹ ہوا اس سمائے بھی یہ بھائی لوگ چیلنج ہی بھورا کر رہے تھے یہ چیلنج تھا کانٹینیوزلی پچاس گھنٹے ڈرائیونگ کا مطلب اس میں یوٹیوبرز لگاتار پچاس گھنٹے کے رینٹڈ لیمبورگینی اورس کو اٹلی کے روڈز پر دوڑا رہے تھے اور اس کا پروپر ویڈیو بغیرہ بھی بنا رہے تھے اس کے علاوہ جس روڈ پر یہ ایکسرنٹ ہوا ہے اس کی سپیڈ لیمٹ تیس کلومیٹر پر آر کے آس پاس ہے حالانکہ یہ سیو بی کی رفتار کتنی تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہی سے کافی تیج رفتار میں چلایا جا رہا تھا اور ایک ویڈیو میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ اندر بیٹھے یوٹیوبرز لیمبورگینی کے پاور کے مزے لے رہے تھے اور ان سمارٹ کار کے انرس کا مزاگ بھی بنا رہے تھے اور اسی سیم کار کے ساتھ ان کا ایکسرنٹ ہوا ہے خیال یہ کوئی انسیڈنٹ تھا یا کیا تھا وہ تو مجھے نہیں بتا لیکن یہ ٹکر کافی زبردست ہوا ہے جس میں دونوں گاڑیاں ڈیمیج ہو گئی ہیں ایسیو بی نے ہیچ بیک کو ڈائریکٹ رائٹ سائٹ سے ہٹ کیا ہے جس سے اس کا ایدھر والا حصہ دورس اور پلرز وغیرہ کے ساتھ اندر گز گیا ہے وہیں ایسیو بی کا بھی رائٹ سائٹ فرنٹ بونٹ بمپر ہیڈ لائٹ فرنڈر اور ویل وغیرہ کے ساتھ ڈیمیج ہو گیا ہے بات کریں پیسنجرز کی تو انفورچنیٹلی سمارٹ کار میں بیٹھے پانچ سال کے ایک بچے کی اس میں دیتھ ہو گئی جبکہ دو لوگوں کو انجریز آئی ہیں وہیں ایسیو بی کے لوگ بلکل سیف تھے تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ تھوڑے مزے کے چکر میں دوسروں کی جان لے لیتے ہیں اور ہر جگہ کا یہی حال ہے انڈیا کے بھی کچھ یوٹیوبرز ہیں جو دکھاوے کی چکر میں چالیس کے سپیڈ لیمٹ والے روڈ پر سو ایک سو بیس بھگا کر ویڈیو بناتے ہوئے اور سپیڈنگ اور ریز ڈرائیونگ کرتے ہیں جو بلکل غلط ہے اٹیلین گورنمنٹ اس بھیانک ایکسیڈنٹ کے بعد ایک نیا لاؤ بنانے کا سوچ رہی ہے جس میں اس طرح کی غلط ایکٹیویڈیز کر کے آڈینس کو دکھانے سے یوٹیوبر یا پھر جو بھی ایسا کرے گا اسے پانچ سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور ان بھائی صاحب سے شاید اس کی شروعات بھی ہو جائے خیر آپ کو کیا لگتا ہے اس ایکسیڈنٹ پر اور کیا اس طرح کا لاؤ انڈیا میں بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ سوشل میڈیا پر نیم قانون کو توڑ کر اور غلط حرکتے کر کے بچنا پائیں کومنٹ میں بتائیے